اللہم سلی علی سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ڈیلی اسلامیک نیٹورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدی نماز کا ایک اہم مسئلہ اکثر خواتین کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ کیا عورتیں اس وقت تک نماز نہ پڑھیں کہ جب تک کہ مسجد میں مردو کی جماعت نہ ہو جائے تو جماعت سے پہلے اگر عورتیں نماز پڑھیں گی تو عورتوں کی نماز نہیں ہوگی تو اس بیارے میں کیا حکم شریعت ہے تو نماز کا ٹائم جب داخل ہو گیا آزان ہو گئی بعض دفعہ آزان بھی لیٹ ہوتی ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مسجد میں جلدی ہوتی ہے کسی مسجد میں لیٹ اور کسی مسجد میں اس سے بھی لیٹ تو اب ہوگا کہ جیسے ہی آزان سننا بہت زیادہ ثواب کا عمل ہے آزان کے ٹائم خاموش ہونا ضروری ہے لازمی ہے عورتوں کا بھی اور مردوں کا بھی سب کا خاموش رہنا ضروری ہے تو آزان سن لیں لیکن اگر ٹائم داخل ہو گیا اور کسی وجہ سے آزان نہ ہوئی تو چاہے مرد ہو عورت ہو بچے ہوں نماز فرض ہے جس پر بھی تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس میں اس کو جماعت کا انتظار کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے اب خواتین اکثر گھر میں انتظار کرتی رہتی ہیں کہ جب تک مسجد میں مردوں کی جماعت نہیں ہوگی فرض جماعت ہو جائے گی اس کے بعد ہماری نماز ہوگی اس کے پہلے نہیں ہوگی تو یہ سرہ سر غلط ہے ایسا کچھ بھی رہی ہے آپ کی نماز ہو جائے گی بس نماز کا ٹائم ہونا چاہیے تو اگر آپ یہ اپنے اوپر واجب کا لیتے ہیں کہ جماعت بات دفعہ لیڈ کسی مسجد میں اگر ایک بجے ہو رہی ہے تو کسی مسجد میں ڈیڑھ بجے ہوگی کہیں پر آپ کو پونے دو بجے کہیں پر دو بجے کہیں پر پونے ایک بجے تو یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائمنگ تو کیا آپ اس ٹائم انتظار کرتی رہیں گی بعد دفعہ ہوتا ہے کہ جو حواتین جابز کرتی ہیں تو ان کو جیسے ہی بریک ملتی ہے تو وہ سوچتی ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں پھر سوچتی ہیں مسجد میں تو ابھی جماعت ہوئی نہیں ہے مسجد میں تو ابھی آزان بھی نہیں ہوئی لیکن ٹائم ہو گیا نماز کا تو پھر آپ نماز پڑھیں اپنی نماز کو مت چھوڑیں اپنی نماز کو قضا مت کریں اگر آپ کے لئے آسانی ہے اگر آپ کے لئے ایزی آپ گھر میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اگر آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پونہ گھنٹہ آپ انتظار کر رہی ہے کہ جماعت ازان کے بعد جماعت ہو جائے گی بلکہ پونہ گھنٹہ تو لگتا بھی نہیں ہے دس پانچ دس منٹ لگتے ہیں تو جماعت ہو جائے تو اس کے بعد میں یہ افضل عمل ہے اچھا عمل ہے آپ نے عمل کیا ٹھیک ہے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے آپ پر کوئی واضح чтоб یا رازمی نہیں ہے آپ نے بس نماز کے ٹائم کا انتظار کرنا ہے آزان کا بھی انتظار نہیں کرنا بعد دفعہ آزان لیٹ ہوتی ہے ایک کسی وجہ سے بھی آزان لیٹ ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے بھی لائٹ نہیں ہو سکتی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو آزان ہی بھی ہو سکتی تو آپ نے صرف نماز کے وقت کا انتظار کرنا جیسے ہی نماز کا وقت ہوا آپ نماز ادا کر لیں آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر آزان ہو رہی ہو تو پھر آزان سن کر آزان کا جواب دیں اس کے بعد پھر آپ نماز کی نیت کر لیں اس سے آپ کو آزان دینے کا ثواب میں مل جائے گیا اگر آزان ہو رہی تھی آزان کے دوران کسی نے نماز پڑھی تو کیا اس کے نماز ہو جائے گی بالکل اس کے نماز ہو جائے گی لیکن وہ بندہ آزان سن کر آزان کا جواب دینے کی ثواب سے محروم رہ جائے گا تو پہلے آزان سنیں اس کا جواب دیں اس کے بعد پھر جائے نماز میں آئے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا بلاوہ آیا ہے اور میں فوراً اللہ کی طرف آئی ہوں فوراً میں نماز پڑھنے کی یہ نیت آپ رکھیں تو پھر آپ کو اس کا الگ سے ثواب ملے گا اللہ بہت کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کون سی عدا پسند آجائے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت کر دے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ